صاف صاف انہوں نے کہا کہ اس چیز سے دور رہو اس کیس سے دور رہو اور یہ اسلام میں انٹر افیر نہ کرو اور جیسا چلنا ہے ویسی چلنے دو بچ چاہ رہا ہے جو ایزیٹیز جو ظلم ہو رہا ہیں عورتوں پر محیلاؤں پر بہتے رہے ہیں ان کے ملک بلکل ان کی گنڈا گردی برقرار رہے جس طرح کی وہ یاشیاں کر رہے ہیں ملانا وغیرہ اس طرح کی یاشیاں ان کی برقرار رہے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ یاشیاں نہ ہو اگر شاید میں اس ٹائم ان کی بات نہیں مانتی اگر نہیں ہوتی تو یہ کام ہو جاتا میرے سے بلکل میں نے سارا کمیشنر کو بتایا لکھے دیا ہے لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی پولیس ابھی تک تھنڈی پڑی یہ خاموش ہے برابر جامعین اگر ایسے چھو تو میں سمجھ رہے ہیں بلکل بک چکا ہوں گنڈوں سے اور پیسے کھارا لگا تار کوئی انکواری نہیں کوئی پروٹیکشن نہیں کچھ نہیں اب بتائی میں کب تک اس طرح سے ڈر کے سائے میں جیوں سمینہ بیگم کو ریپ کر کے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے کہ ریپ کر دیں گے اور مرڈر کر دیں گے یہ بہت ہی گمبیر ہے آج ہم لوگ اپلکیشن بھی موب کریں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے دلی پولیس سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کو تتکال سیکیورٹی اپلپد کرائیے اور جو گنڈے ہیں جیسا ابھی میرے کوئی آجکہ کرتا نے بتایا سمینہ بیگم نے کہ جن لوگوں نے ان کو دھمکی دیا بھی باہر گھوم رہے ہیں وہ پکڑے نہیں گئے میں دلی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں آپ تتکال ان گنڈوں کو پکڑیے جو ایک محلہ کو بلات کار کر کے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں بہت گمبیر اپراد ہے یہ